اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں سیف سٹی ٹی وی اور میں ہوں آجیل حسنات شامل کریں گے سب سے پہلے نیوز ہیڈ لائنز وزیرالہ پنجاب مریم نواز شریف کا یومی آشورہ انتظامات اور فول پروف سیکیورٹی پر اظہارت منان وزیرالہ پنجاب مریم نواز شریف کی پولس انتظامیہ اور دیگر قانون نافذ کرنے والے اداروں کو شاباش انتظامیہ پولس اور دیگر اداروں نے یک جا ہو کر کام کیا وزیرالہ پنجاب مریم نواز شریف آئی جی پنجاب روکٹر اسمان انور کی اچھرہ محرم الحرام کے دوران سیکیورٹی کے بہترین انتظامات پر پولس فورس کو شاباش پنجاب پولس کے ایک لاکھ پینتیس ہزار سے زائد افسران اور اہلکاروں نے دس ہزار سات سو سے زائد جلوس اٹیس ہزار سے زائد مجالس کی سیکیورٹی ڈیوٹی ایسن طریقے سے سر انجام دی وزیرالہ پنجاب مریم نواز شریف کا صوبے کے تمام ازلا کو سیف سٹیز بنانے کا عظم تکمیل کی جانب گامزن جون دو ہزار پچیس تک پنجاب کے تمام شہر سیف سٹیز بن جائیں گے وزیرالہ پنجاب مریم نواز شریف کے ویژن کے مطابق پنجاب سیف سٹیز اتھارٹی میں قائم پاکستان کا پہلا ورچول وومن پولیس ٹیشن میری آواز مریم نواز خواتین کی مدد کے لیے ہما وقت کوشاں ورچول وومن پولیس ٹیشن کے حوالے سے آئی جی پنجاب کی خصوصی ویڈیو دیکھئے اسی نیوز بلیٹن میں پنجاب بھر سے گزشتہ چوبیس گھنٹوں میں پوکار ون فیف سینٹر میں سوناسی ہزار آٹھ سو انتیس ایم اجنسی کالز موصول ہوئیں چار ہزار چار سو ستانوے کالز پر بروقت ریسپونڈ کیا گئے جبکہ سنتالیس ہزار چار سو ستانوے کالز غیر ضروری قرار دی گئیں گزشتہ چوبیس گھنٹوں میں ٹریفیک آوانین کی خلاف ورزی پر پانچ ہزار آٹھ الیکٹونک چالانج جاری کیے گئے ورچول پٹرولنگ افسران نے کیمرو کی مدد سے ایک ہزار دو سو بیالیس مشکوک سرگرمیوں کی اوبزرویشن دی رجحان کچھا میں ڈاکوں کے خلاف ٹارگیٹڈ آپریشن ٹارگیٹڈ آپریشن میں راجن پور پولیس نے کاروائی کرتے ہوئے مغوی کمسین بچے ہاشیم ملک کو بازجاب کروا لیا ویہاری تھانا ٹبا سلطان پر پولیس کی ڈکیت گینک کے خلاف بڑی کاروائی سرکابل جبر اور نقب زنیک ڈکیت گینک کے چھے ممران گرفتار انیس مقدمات ٹریس چھبیس لاکھ روپے سے زائد مالیت کا مال مسروح کا برامت آئی جی پنجاب ڈاکٹر اسمان انور نے اشرا محرم الحرام کے دوران سیکیورٹی کے بہترین انتظامات پر پولیس فورس کو شہباش دی آئی جی پنجاب نے کہا وزیرا لہ پنجاب بریم نواز شریفی کی عادت میں پنجاب پولیس نے صوبے بھر میں فول پروف سیکیورٹی انتظامات یقینی بنائے اس حوالے سے مزید تفصیلات جانی آئی جی پنجاب ڈاکٹر اسمان انور کے اس ویڈیو پیغام میں آئی جی پنجاب ڈاکٹر اسمان انور نے اشرا محرم الحرام کے دوران سیکیورٹی کے بہترین انتظامات پر پولیس فورس کو شہباش دی آئی جی پنجاب نے کہا وزیرا لہ پنجاب بریم نواز شریفی کی عادت میں پنجاب پولیس نے صوبے بھر میں فول پروف سیکیورٹی انتظامات یقینی بنائے اس حوالے سے مزید تفصیلات جانی آئی جی پنجاب ڈاکٹر اسمان انور کے اس ویڈیو پیغام میں بسم اللہ الرحمن الرحیم محرم الحرام کے پہلے دس دن آپ کی پولیس کے ایک لاکھ پینتیس ہزار سے زیادہ افسروں اور جوانوں نے اٹس ہزار سے زیادہ مجالس اور دس ہزار سات سو زیادہ جلوسوں کے اوپر ڈیوٹی کی اس میں مقامی تاجروں مقامی لوگوں رہنماؤں امن کمیٹیوں کیابنٹ کمیٹی حکومت پنجاب انتظامیاں اور ہم سب انٹیلیجنس جنسیوں پاکستان کی افواج اور پاکستان کے امام نے ملکے امن کو یہی نہیں ملایا الحمدللہ ایک کا دکہ جو واقعہ ہوا وہ بھی آپ کی پولیس نے الحمدللہ نہ صرف منیج کیا بلکہ ملزموں کو گرفتار کیا اس کے ساتھ ساتھ پاک پتن شریف میں لاہور میں دیگر رسومات بھی ہوئیں جو کہ مذہب سے تعلق رکھتی تھی الحمدللہ وہ بھی پیس فولی ختم ہوئی پنجاب پولیس کو شاہ باش پنجاب پولیس کا ایک مرتبہ پھر شک لیا یہ آپ کی اپنی پولیس ہے اس کا یہ مطلب نہیں کہ محرم کے دنوں میں پنجاب پولیس تفتیش نہیں کرتی رہی ریڈز نہیں کرتی رہی سی ٹیڈ نے انٹیلیجنس بیسٹ آپریشن نہیں کیے کچھے کے اندر آپریشن رکا یا آپ کی جو پروینشل چیک پوسٹ ہیں اس کے اوپر ڈیوٹی میں کوئی کمی ہوئی الحمدللہ ہم نے یہ تمام کام کیے ہماری پیٹرولنگ پولیس نے انسٹرکوں کو محفوظ بنائے جس میں ہمارے اے سائی کی شہادت بھی ہوئی ہم لوگ زخمی ہوئے ڈاکوں اور رازنوں بدماشوں گھنڈوں اور دہشت گردوں کا نہ صرف مقابلہ کیا بلکہ ان کو ان کے انجام تک پہنچایا ہزاروں مقدمات کو عدالتوں تک پہنچایا یکسو کیا اور سب سے بڑھ کر ریکاوریاں کرا کے لوگوں تک واپس کی اس تمام چیز میں ہم حکومت پجاب کے شکر گزار ہیں کہ انہوں نے ہم پہ کانفیڈنس کیا اور آپ کی پولیس الحمدللہ الحمدللہ تیش جون دو ہزار پچیس تک پورے پجاب میں سیف سیٹیز کو انسٹرال کر چکی ہوگی جس میں سے اٹھارہ میجر شہر الحمدللہ اکتیس دسمبر دو ہزار چوبیس تک مکمل طور پہ سیف سیٹیز کے پرویو میں آ جائیں گے اور کیمراز انسٹرال ہو چکے ہوں گے آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے آلگوریدمز اور کیمراز کی مدد کے ساتھ انشاءاللہ ہم آپ کو انویزیبل سیکیورٹی کے لیٹرس ٹکنالوجی سے محفوظ بنائیں گے آپ کو یہ بھی اچھی خبر دینی ہے کہ اس کے ساتھ ساتھ الحمدللہ ہم حکومت پجاب نے نہ صرف لیٹرس ٹکنالوجی بلکہ مین پاور میں زافرے کے لیے بھرتیوں کا پروسس بھی مکمل کر لیا ہے اور پجاب پولیس جو دنیا کی میجر پولیس فورس ہے بہتر سے بہتر کارگردی کے ذریعے آپ کو محفوظ بناتی رہے گی پنجاب پولیس لیٹرس ٹکنالوجی اور آپ لوگ کے تعاون سے پاکستان کی انٹیلیجنس ایجنسیوں اور افواج کے ساتھ ملکے پاکستان کو محفوظ بناتی رہے گی اور محرم کی طرح انشاءاللہ ہم ہر جگہ پہلے سے بڑھ کر آپ کی خدمت کرتے رہیں گے یہ آپ کی پولیس ہے دعا کیجئے اللہ تعالیٰ اس کا حامیوں ناصر ہوں وزیراعہ پنجاب مریم نواز شریف کا صوبے کے تمام اس علاقوں سیف سٹیز بنانے کا عظم تکمیل کی جانب گامزن جون دو ہزار پچیز تک پنجاب کے تمام شہر سیف سٹیز بن جائیں گے اس حوالے سے مزید تفصیلات جانی آئی جی پنجاب ڈاکٹر اسمان انور کے اس ویڈیو پر گام میں بسم اللہ الرحمن الرحیم دس ہزار سات سو سے زیادہ جلوس اٹس ہزار سے زیادہ مجالس ایک لاکھ پینتس ہزار سے زیادہ سٹیٹک اور موونگ ڈیوٹی اس کے علاوہ سی ٹی ڈی سپیشل برانچ پٹرولنگ پولیس تمام لوگ محرم الحرام میں ڈیوٹی کر رہے ہیں لیکن صرف یہی نہیں ہے بلکہ الحمدللہ وزیراعہ پنجاب کی ویژن کے مطابق پورا پنجاب اس طرح کے سیف سٹیز کے کیامرہ سے پروٹیٹ کیا جا رہا ہے آپ ایکزیکٹلی میرے پیچھے وہ جو دور والک سکرین کو پر دیکھ رہے ہیں وہ راول پنڈی ہے اس کے نیچے گجران والا ہے یہ پورے لاہور کے روٹس اس کے اندر ہوئے وے کام ڈرون کے ساتھ کوریج اور وہ آخر میں ہمارے پاس فیصلہ بات اور پاک پٹن اور باقی جنگیں قصور کے ساتھ ساتھ ہم اس کو لنک کر چکے ہیں الحمدللہ اس سال کے انڈ تک ہم نے اپنے پچھلے سال کے انڈ پر وعدہ کیا تھا کہ ساتھ سو سینٹس تھانوں کو کمپیوٹرائز کر کے سپیشل انیشیٹی پولیس ٹیشن بنا دیں گے اور ہم نے الحمدللہ بنا دیا تو اس سال کے انڈ تک اٹھارہ مزید شہر سیف سیٹیز کے اوپر ہوں گے جس میں میجر سینٹرز فیصلہ باد میں گجران والا میں اور راول پنڈی میں تقریباً مکمل ہو چکے اور سیف سیٹیز کے کیمراز کی فیڈ یہاں پر بھی آ رہی ہے اس کے ساتھ ساتھ تیس جون دوہزار پچیس تک نہیں ہوتی بلکہ ہم یہ بھی بتا سکتے ہیں کہ یہ نمبر پلیٹ کس کی ہے یہ مجرم کا چہرہ ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اپنے ڈیٹا بیسز کو ہم انٹیگریٹ کر رہے ہیں اور آپ کو مختلف وردی والے یہاں پر مل رہے ہوں گے اس میں صرف کرائم کنٹرول نہیں صرف ٹرافک منیجمنٹ نہیں بلکہ دھوہ چھوڑتی گاڑیاں سماغ کنٹرول نجائز تجاوزات اس کے علاوہ صفائی جس طاقے قربانی میں ایک ہزار سرسر کیمراز نے اس کو نہ صرف دیکھا بلکہ انشور کیا کہ شہروں کو جلدی صاف کیا جا سکے یہ ایک میگا پروجیکٹ ہے جو الحمدللہ پی آئی ٹی بی پنجاب سیف سیٹیز اور حکومت پنجاب مل کے بنا رہی ہے اور اس میں بلینز کی سیونگ ہو رہی ہے کیونکہ سوفوئر ہمارا اپنا ہے ہم انشاءاللہ تعالی انویزیبل پولیسنگ کی لیٹسٹ ٹیکنالوجیز کے ذریعے سیف سیٹی کے آرٹیفشل انٹیلیجنس بیسٹ الگوریدمز کے ذریعے اور ہوم گرون سوفوئر کے ذریعے آپ کو محفوظ بناتے رہیں گے اور انشاءاللہ اس طرح کے تمام سیف سیٹی پروجیکٹ آپ کے شہر میں بھی بند رہے ہیں اور وہ انشاءاللہ بہت جل مکمل ہو رہے ہیں اور وہ ریکارڈنگز اب شروع ہو چکی ہیں اللہ تعالی پنجاب پولیس کا حامی ناصر ہو کیونکہ وہ آپ کو محفوظ بنانے کے لیے اور آپ کو پہلے سے زیادہ بہتر پولیسنگ دینے کے لیے کوشہ ہے وزیراللہ پنجاب مریم نواز شریف کے ویژن کے مطابق پنجاب سیف سیٹیز اتھارٹی میں قائم پاکستان کا پہلا ورچل وومن پولیس ٹیشن میری آواز مریم نواز خواتین کی مدد کے لیے ہما وقت کوشہ ورچل وومن پولیس ٹیشن کام کیسے کرتا ہے خواتین کو ایمرجنسی میں کیسے مدد فرہم کی جاتی ہے اور اب تک کتنی خواتین کو مدد فرہم کی جات چکی ہے دیکھی آئی جی پنجاب کی زبانی اس ویڈیو میں بسم اللہ الرحمن الرحیم پاکستان کی پہلی خاتون وزیراللہ نے پہلی تقریر میں کہا تھا کہ ملکی پچاس پیسے سے زیادہ آبادی کو ہم انشاءاللہ تعالی پروٹیکشن پروائیڈ کریں گے اس کے سسلے میں بجائے کہ ہر زلے میں نئی امارتوں کے پی سی ون اور نئے پروڈیکش شروع کر دی جاتے ٹکنالوجی کا استعمال کرتے ہوئے ہم نے پاکستان کا نئی دنیا کا پہلا ورشوال وومن پولیس ٹیشن بنایا ہے جس کے اندر لیڈیز کے پاس ہی آپ کی کال جاتی ہے اگر آپ خاتون ہیں اور اس کے ساتھ ہی آرٹیفشن انٹیلیجنس بیسٹ آگوریدم جو کہ وائس انیبلڈ ہیں وہ چل رہے ہوتے ہیں اور یہاں پہ ٹوئنٹی فور سیون خواتین آپ کی کال سنتی ہیں یہ خواتین آپ کی نہ صرف کال کو سنتی ہیں بس کو فالو اپ بھی لیتی ہیں روایتی پولیسنگ کے اندر کسی لڑکی کے ساتھ کوئی حراسہ کیا جا رہا ہو کوئی مار پیٹھ ہو کوئی گھر والے زبرستی کر رہا ہو تعلیم سے رکا جا رہا ہو کوئی بھی ایسا کام ہو جس میں لڑکی کے ساتھ خاتون کے ساتھ کوئی زیادتی ہو رہی ہو اس کو بعض اوقات فائل کر دیا جاتا تھا لیکن یہاں پہ جو آپ کے کیس آئے گا اس کا فالو اپ لیا جائے گا اور خواتین ہی فالو اپ لیں گی جب تک وہ کمپلیٹ نہیں ہو جاتا یہ تقریبا پچاس ہزار کے قریب جو درخواستیں آئیں ہیں جو میں سے تین ہزار کے قریب ایف آئی آر بھی درج ہو چکی ہیں اور ہر کیس کا فالو اپ لیا جاتا ہے میرے ساتھ اقصہ موجود ہیں جو یہاں ہمیں چارج ہیں اقصہ یہ روایتی پولیس ٹیشن کے فائدہ کیا ہے نئی فائدہ اس کا کیا فائدہ ہے یہ کیا سلسلہ ہے سیب ورچول وومن پولیس ٹیشن کے جو ورکنگیاں ہے پہلے ایسو پی کے خاتون کے ہم نے بیجا جو چکر تھے پولیس ٹیشن جانے کے ہم نے وہ ختم کروانے تھے اب وہ اس طرح سے کروا رہے ہیں کہ ہم پولیس کے تابون کے ساتھ موقع بھی جب وہ جا رہے ہیں تو وہ اپلیکیشن لے کے آئیں گے یہ نہیں کہنا ہے خاتون کو کہ آپ پولیس ٹیشن آجے اب وہ لگی آپ سے رابطہ کیسے کرے گی ون فائف کی کال بلکل ون فائف کی کال کے ذریعے سے ویمن سیفٹی ایپ کے ذریعے سے اس کے علاوہ پنجاب سیف سیٹیز آثورٹی کی افیشل ویب سائٹ کی اوپر پورٹل بنائیں وی ڈی وی پی ایس کا آپ اس پورٹل کے ذریعے سے بھی ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں آپ کہیں سے بھی رابطہ کریں آپ کنیکٹ ہو جائیں گے ویڈیو کال بھی کر لیتے ہیں بلکل سر ویمن سیفٹی ایپ کے ذریعے سے ہم ویڈیو کال کنیکٹ کرواتے ہیں اپنے وکٹم کے ساتھ اب اس میں جو آپ لوگ کے لئے کیسز کو فالو اپ لیتے ہیں کیونکہ کامیاب تہانیہ یا بتائیے کہ لوگوں کو پتہ چلے کہ یہ کیسے کامیاب ہے اور لوگوں کو اس کی اویرنس ہو بلکل یہ وہ کیسے جہاں خاتون نے کمپلین کی تھی کہ رشتے کے انکار کے اوپر اب یہ لڑکا جو ہے وہ مجھے دھمکیاں دے رہا ہے اور آج میرا پیچھا کر رہا ہے اس کے ہاتھ میں کو بارٹل ہے مجھے شک ہے کہ مجھے ایسے پھینکے کہ جب پولیس پہنچی تو وہ ایکشن میں نکلا ترزاب نکلا بلکل اور یہ نہیں یہ فوری طور پر پولیس پہنچی پیچھے چلیے گا پولیس جو ہے وہ فوری طور پر پہنچی جس میں نے پولیس پہنچی کمپلین ڈانکمال ایسے پیار ہوئی بندہ پکڑا گیا لیگر اسیسٹنس بھی دیتے ہیں آپ لوگ جب بلکل نیکس چلیے بائیزر کیلز بیگ یہ کیا ہو یہ بچی یہ تعلیم حاصل کرنے کے لیے جو دینی تعلیم حاصل کرنے کے لیے جاتی تھی اور وہاں پہ ان صاحب نے بچی کے ساتھ زیادتی کی پکڑا گیا بلکل سر پکڑے گئے جہاں جہاں جس بھی کیس میں ہماری خاتون وکٹم ہے وہ کیس ورچول وومن پولیس ٹیشن کا ہے یہ ہاسپٹل میں حراسہ کیا گا خاتون کو اچھا اب یہ نارمل پولیسنگ میں فالو اپ لینے کے لیے مدیعہ کو جانا پڑتا تھا اب آپ فالو اپ لیتے ہیں بلکل ہم ریگلر بیسیس پہ فالو اپ لیتے ہیں پولیس ٹیشن سے اور اس کے بعد کال کے ذریعے سے ہم اپنے وکٹم کو بتاتے ہیں جو کہ خاتون ہے انہیں بتایا جاتا ہے کہ ان کے کیس میں کیا پروسیڈنگ ہو چکی ہے اور اگر کسی بات پہ یا کسی پوائنٹ پہ آگے خاتون یہ کہتے ہیں کہ میں اپنے انویسٹکیشن آفیسر سے بات کرنا چاہتی ہوں تو یہاں سے آڈیو کانفرنس کال بھی کروائی جاتی ہے کانفرنس کال بھی کروائی جاتی ہے تو یہاں پہ یہ سارا ریکارڈ آ رہا ہے یہ نقشہ آ رہا ہے یہ کیا آ رہا ہے جو ہمیں ومن سیفٹی آپ کے ذریعے سے لائف چیٹ کریں گے وہ ویدن سیکنڈ ہمارا رسپونس کریں گے لائف چیٹ نہیں ہے آپ سے ٹائپن شاید کریں گے اور انگلیس کی بھی ضرورت نہیں ہے جو گڑ مہراجہ کا کیس تھا جو لڑکی نے چیٹ کے اوپر آپ کو پٹایا تھا کہ کال نہیں کر سکتی کیونکہ وہ آواز اس کی باہر چلی جائے بلکل اور اس کی ہو گئی تھی یہ سر وہ ہو گئی تھی بلکل نہیں سر ہم چوبیس گھنٹے کام کر رہے ہیں ہم تین شفٹ میں کام کر رہے ہیں لہٰذا دن راچ چوبیس گھنٹے پنجاب پولیس وزیراعلا کے حکم کا مطابق آپ کے لئے اویلیبل ہے دنیا کی لیٹس ٹکنالوجی کے ساتھ دنیا کی بیسٹ فیڈبیک کے ساتھ ہم آپ کو پروٹیٹ کر رہے ہیں تاکہ آپ محفوظ رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو محکمہ موسمیات اور سیف سٹی سموک ریڈار کے مطابق آج لاہور کا ائر کوالٹی انڈیکس کیا ریکارڈ کیا گیا ہے دیکھئے اس کو سوسی رپورٹ میں اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں سیف سٹی ٹی وی اور میں ہوں زبیر شارک آج جمعہ رات 18 جولائے ہے اور ہم آپ کے لئے لائے ہیں لاہور کے ائر کوالٹی انڈیکس کے حوالے سے خصوصی سموک اپ ڈیٹ نیوز بولیٹن محکمہ محولیات اور سیف سٹی سموک ریڈار کے مطابق اس وقت مجموعی طور پہ لاہور کا ائر کوالٹی انڈیکس 110 ہے شہر کے مختلف علاقوں کی بات کریں تو مال روڈ 130 پنجاب انیورسٹی 112 اور سیف سٹیز اتھارٹی میں 122 ریکارڈ کیا گیا بلا شوبہ سموک مختلف امراض کا باعث بن رہی ہے جس سے بچنے کے لئے ہمیں مہرینے سہیت کی ان ایڈوائز پر عمل کرنا ہوگا صبح ووک پہ جانے والے شہری سموک سے بچاؤ کے لئے اپنی روٹین میں تبدیلی لائیں روز مرہ روٹین میں زیادہ سے زیادہ پانی پییں اور کوڑے کو ہرگز آگ نہ لگائیں یہ سموک میں زافے کی سب سے بڑی وجہ ہے آئیے ہم سب مل کے اپنے محول کو صاف رکھیں اور سموک پھلانے والوں کی طلاعہ ون فائف پہ دیں صاف محول محفوظ لاہور روزان کچھا میں ڈاکھوں کے خلاف ٹارگیٹڈ آپریشن ٹارگیٹڈ آپریشن میں راجن پور پولیس نے کاروائی کرتے ہوئے مغوی کمسن بچے ہاشی ملک کو بازیاب کروا لیا ڈاڑو پنگیانی نامی گینگ مغوی بچے ہاشی ملک کو فروخت کرنے کے لئے رکھ شاہ والی لائے پولیس نے ڈیجیٹل وسائل بروئے کار لاتے ہوئے اغواہ کاروں کا سراغ لگایا پولیس کی موثر جوابی فائرنگ کی بدولت اغواہ کار مغوی کو چھوڑ کر فرار ہو گئے مغوی کمسن بچے کو اغواہ کاروں نے چند روز قبل اغواہ کیا تھا مغوی کمسن بچے کی بازجابی پر ورسہ کی جانب سے راجن پور پولیس کو خراجے تحسین پیش کیا گیا ویہاڈی تھانا ٹھبا سلطان پور پولیس کی ڈکیت گینگ کے خلاف بڑی کاروائی سرکابل جبر اور نکبزنی ڈکیت گینگ کے چھے مبران گرفتار انیس مقدمات ٹریس چھبیس لاکھ روپے سے زائد مالیت کا مال مسروکہ بھی برامت پہلی کاروائی کے دوران عمران عرف عمر نکبزن کے چار مبران عمران بشیر نوید اور احمد رضا کو گرفتار کر کے سات مقدمات ٹریس کرتے ہوئے دس لاکھ پندرہ ہزار روپے مالیت کا مال مسروکہ برامت کیا گیا نکبزنی گینگ سے برامت شدہ مال مسروکہ میں تلائی زیورات، موٹر سائیکلز، سولر پلیٹ، مویشی اور نقدی شامل ہیں دوسری کاروائی میں عمر اور عمری سرکہ بل جبر گینگ کے دو مبران عمر اور راہیل کو گرفتار کر کے بارہ مقدمات ٹریس کرتے ہوئے پندرہ لاکھ ہزار روپے مالیت کا مال مسروکہ برامت کیا گیا سرکہ بل جبر گینگ سے برامت شدہ مال مسروکہ میں موٹر سائیکل، موائل فونز، تلائی زیورات اور نقدی شامل ہیں ملزمان کے قبضے سے واردات میں استعمال ہونے والا نجائز اسلحہ بھی برامت کیا گیا یہ تب تک کی اہم خبریں مزید خبروں اور اپ ڈیٹس کے لیے وزٹ کیجئے پنجاب سیف سیٹیز اتھارٹی اور پنجاب پولیس کے سوشل میڈیا پیجز